تو سب سے پہلے بات کریں کہ منور نے بگ بوس تارہ جیتنے کے بعد آگے کی کیا پلاننگ کیا ہے کیا کچھ سوچا اس بندے نے یا پھر کیا کچھ آگے کی اپنی جو کہہ سکتا ہے کہ فیوچر کی پلاننگ کیا کیونکہ نہ تو منور کو پتا تھا کہ انہوں نے کبھی بگ بوس جیتنا ہے اور نہ کسی کو بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ منور جیت سکتا ہے حالانکہ جب منور انٹر ہوئے تھے بگ بوس کے اس میں تب سے ہی انہیں یقین تھا کہ بھئی میں ہار جوں گا کیونکہ وہ کچھ ان کا حساب کت اب اس طرح کہا تھا سب سے پہلے ان کی جو بیڈ تھنکنگ تھی انہوں نے سوچا کہ بھئی میں مسلمان ہوں تو بھئی وہ تھوڑا وہ نا وہ انڈیا کا کلچر ہے یہ وہ تو پھر شاید تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے دیکھیں لیکن بھئی منور سے کسی بندے نے یہ ایکسپٹ نہیں کیا تھا کہ یہ بندہ بگ بوس تارہ کا وینر بن جائے گا کیونکہ بھئی اس بندے نے جس طرح حالاتوں کو ڈیل کیا تھا جی ہاں جس طرح کے بیڈ بیڈ حالات آئے بیڈ بی� لوگ اسے ملے اس نے ہاؤس میں رہے نہ کوئی آپ کو پتا ہے کہ ہاؤس کے کیا رول ہے ان کے تقریباً کچھ ایک رول ہے جس میں سب سے پہلا رول تو یہ ہے کہ بھئی بگ بوس کے ہاؤس میں آپ کبھی بھی مبائل کا یوز نہیں کر سکتے آپ کو مبائل کا یوز کرنا علاؤ ہی نہیں ہوتا آلموسٹ پنتالیس دن آپ نے مبائل کے بغیر نکال لیا حالانکہ جو بندہ ایک منٹ بھی مبائل کے بغیر نہیں رہا سکتا ہر مرتبہ کبھی رنگ ٹون بجر یا وہ فون کو اٹھاتا ہے ایک ایک منٹ جو بندہ مبائل پر گزارے ہیں اب اسے کہا جائے کہ اچانک ہی پنتالیس دن آپ نے اپنے مبائل سے دور رہنا ہے تو یہ قربانی صرف کچھ ایک کنسیسٹن نے دی تھی اور وہ بگ بوس میں گئے اب یہ منور نے بھی یہ قربانییں دی اور لوگوں کے ساتھ ملے ان کے ساتھ رہے میں سلمان خان آئے ان کو بتایا اچھا ہے بورے کا یہ وہ حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ منور بہت ہی اچھے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا منور بہت ہی اچھے حالانکہ انہوں نے اپنی سٹینڈ اپ کومیڈی میں بہت سی برائیاں کی ہے سلمان خان کی کچھ ایک برائی انہوں نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ بھئی ایسے سٹینڈ اپ کومیڈی میں انہوں نے کہا دیا تھا کہ بھئی سلمان خان کے تو فینز وہ ہوتے ہیں جو ایڈیوکیٹڈ نہیں ہوتے اس بات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بگ بوس میں لائیو دکھایا گیا تھا اس چیز کو سلمان خان نے خود دکھایا تھا اور منور کی تھوڑی بہو بیستی کی تھی کہا تھا کہ بھئی اگر ہم ایڈیوکیٹ ہیں ہمارے لوگ جو مجھے فولو کرتے ہیں وہ نون ایڈیوکیٹڈ ہے تو پھر آپ یہاں پر کیوں ہیں یہ بات کی تو منور اس پر تھوڑا شرمندہ ہوئے یہ بات بتانے کا میرا یہ بلکل مطلب نہیں تھا کہ منور غلط ہے یہ وہ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سب سوچیں کہ سلمان خان بھی مسلم اور منور بھی مسلم ہے بھئی یہ اس لیے مسلم تھے مذہب کی وجہ سے تھوڑا بہت ان کو سلمان خان نے پریورٹی دی تھوڑا بہت انہوں اس لیے وین کیا یہ بات کچھ بھی نہیں بندے نے اپنے دم پر اپنی فین فولنگ کے اوپر بگ بوس کو جیتا تھا بھئی آپ کو پتا ہے کہ الوی ہیادب وہ بندہ ہے جو نہ تو بگ بوس کے سٹارٹنگ میں آیا تھا صرف اور صرف بگ بوس کے درمیان میں آیا اور اس بندے نے اپنی فین فولنگ کے وجہ سے اتنا اچھا خاصا بگ بوس جیتا اور اوڈینس کو بتا دیا کہ بھئی واقعی اگر کسی بندے کی فین بیس اچھی ہو تو وہ بگ بوس جیسے شوز آرام سے جی سکتا ہے ایسی سٹیٹر جیز ہمیں دکھائی گئی ہیں بھئی تو سب سے پہلے بات کریں کہ ان کی فیوچر پلانگ آپ نے دیکھا ہو کہ انہوں نے ایک تقریباً کل کے دن ہی ایک اپنی سٹینڈ اپ کومیڈی والی ویڈیو دی آلی تھی اپنے اوفیشل چینل پر جی ہاں اپنے اوفیشل چینل پر انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں انہوں نے تقریباً تیز پندرہ بیسمنٹ کی سٹینڈ اپ کومیڈی کی تھی بھی سٹینڈ اپ کومیڈی کا آپ کو شروع سے ان کے سٹیٹر جی پتا ہے کہ انہوں نے ایک جیسا ہی طریقہ گا رکھا ہوا ہے کہ سٹینڈ اپ کومیڈی میں کبھی کسی چیز کو بتا دیا کبھی کسی لیکن بھئی سٹینڈ اپ کومیڈی مجھے سپیشلی طور پر اتنی اچھی نہیں لگی ان کی حالانکہ ہم لوگ آپ کو پتا ہے کہ شروع سے جو بندہ کپل شرما کا فین ہو دیکھتا ہو تو پھر وہ منور یا پھر کوئی بھی سٹینڈ اپ کومیڈین کچھ ایک ہیں سٹینڈ اپ کومیڈین جو کپل شرما کو بھی کار دیتے ہیں جی ہاں گائید کپل شرما کو بھی کار دیتے ہیں لیکن بھئی کپل شرما جو ہے نا وہ ایک برینڈ بن چکا ہے لیکن منور کی ٹھیک ہے بھئی سٹینڈ اپ کومیڈی تھی بندے کی فین فولنگ تھی بندے نے اچھے اچھے کام کیے بگ بوس کے اس میں اسی وجہ سے اس نے بگ بوس ون کر لیا یہی وجہ ہے کہ سلمان خان بھی اس بندے سے بہت راضی ہیں اور جب وہ گھر سے باہر آئے تو آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے یوٹیوبر ان کو بہت زیادہ ایک تو ٹرول کر رہے تھے اور کچھ ایک یوٹیوبر بلکہ زیادہ تر یوٹیوبر جو تھے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جی ہاں ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جیسے کہ فیسو کتنا بڑا یوٹیوبر ٹک ٹوک سے یہ بندہ چلا تھا اور یہ بھی اس بندے کو سپورٹ کر رہا ہے تو گائز یہ اس سے بڑی آپ کے پاس کیا بات ہوگی اس بندے کو لے کر کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے تو گائز اس کی آگے بہت ہی کمال کی پلاننگ آنے والی ہے جن کے میں آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا موسیقی